والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى ایلیه وصحبه اجمعین اما بعد ٹیچر نے ورڈ میپ لیا دنیا کا نقشہ اور اسے یوں پھوڑا کئی ٹکڑے پرزے کر کے اور یوں ایک شاگرد کے سامنے پھینک دیا اور اسے کہا اسے دوبارہ جوڑو ٹھیک ٹھیک جوڑنا ہے ملک کے ساتھ ملک سمندر کے ساتھ سمندر اور برعظم کے ساتھ برعظم اس کو ٹھیک ٹھیک کر کے تم نے جوڑنا وہ پریشان ہو گیا مجھے تو ملکوں کے نام نہیں آتے میں جوڑوں گا کیسے تو اس کو تلاش کر رہا ہے کیسے جوڑوں اسے ایک ٹکڑے پہ انسانی آنکھ نظر آئی آنکھ نظر آئی تو اس کو خیال آیا لگتا ہے شاید انسان کی تصویر بھی کہیں یہاں ہے تو اس نے ملکوں کے ٹکڑے چھوڑ کر انسانی آزا کٹھے کرنے شروع کیے کہیں سے آنکھ کا ٹکڑا مل گیا کہیں سے ناک مل گئی ماتھا مل گیا سر مل گیا انگلیاں مل گئیں آہستہ آہستہ چونکہ انسان تو چھوٹا سا وجود ہے وہ آہستہ آہستہ انسانی سارے آزا اس نے تلاش کر کے اس نے ان کو جوڑ کے ٹیپ لگائی جب وہ الٹا کے دیکھا تو پوری دنیا کا نقشہ ٹھیک ٹھیک اپنی جگہ پہ فٹ بیٹھ چکا تھا تو اس میں آکے اپنے استاد کو پیش کیا کہ جی یہ میں نے بنا دیا ہے کہنے کے استاد جی کیسے بنا دیا اتنی جلدی کیسے بنا دیا کہا استاد جی وہ تو نہیں بن سکتا تھا میں نے دیکھا کہ ایک ٹکڑے پہ آنکھ ہے مجھے خیال آیا کہ شاید اس کی بیک سائیڈ پہ انسان بنا ہوا ہے تو میں نے انسان کو ڈھونڈنا شروع کیا جب وہ بن گیا تو یہ نقشہ بھی بن گیا تو استاد نے کہا بیٹا بس یہی آپ کو سمجھانا تھا کہ جب انسان بنتا ہے تو دنیا بنتی ہے جب انسان بگڑتا ہے تو دنیا بگڑ جاتی ہے وقالت عظیم و شان چیز ہے عدالت عظیم و شان چیز ہے ممبر و محراب نبیوں کی وراست ہے سچا تاجر نبیوں کے ساتھ ہے زراد کرنے والا حلال کمانے والا وہ ہر روز اس کے صبح سے شام تک سارے گناہ معاف ہوتے ہیں شعبے بگڑے ہوئے نہیں اس میں بگڑے ہوئے انسان داخل ہوئے تو کائنات میں بگاڑا گیا بگڑا ہوا انسان کالا کورٹ پہن کے آیا تو وقالت عدالت بگڑ گئی بگڑا ہوا انسان سفید گاؤن پہن کر آیا تو میڈیکل لائن بگڑ گئی بگڑا ہوا انسان سر پہ پگڑی چہرے پہ داڑی اور جبہ پہن کر ممبر پر آیا تو ممبر و محراب بگڑ گئے فرقہ واریت کی آگ نے پورے ملک و لپیٹ میں لیا ہوا ہے یہ فتنہ وکیلوں نے نہیں اٹھایا تاجروں نے نہیں اٹھایا زمیداروں نے نہیں اٹھایا یہ بیوروکریٹ سے نہیں اٹھایا یہ فتنہ ممبر سے اٹھا ہے ایسی مقدس جگہ بھی آگ بن جاتی ہے جب انسان بگڑا ہوا ہوتا ہے اس سے مقدس جگہ کوئی نہیں مسجد کا تعلق بیت اللہ سے ہے اور ممبر کا تعلق میرے نبی کی ذات سے ہے لیکن جب بگڑا ہوا انسان اس ممبر پر بیٹھا تو اس نے مسجد کو لڑائی کی جگہ بنا دیا اکھڑا بنا دیا ایک حدیث یاد آگئی یہ تو ایک حقائت ہے اور جو حقیقت کے بہت اگرچہ حقائت ہے پر حقیقت کے قریب ہے آپ ناراض ہوں گے تو میں نے اپنی مثال دے دی کہ بگڑا ہوا انسان عالم بنا تو اس نے فرقہ واریت میں اتنی آگ لگائی کہ مسلمان مسلمان کو کافر کہنے لگے قتل کرنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم